کسی ایک پاکستانی مائی کے لالکے امت نہیں پڑی کہ وہ ساری چیزوں کو پڑھا دے ہم نے اس ملک کو تعمیر کرنا ہے کہ آج جواب دیں گے برور دکھا کہ مجھے شرم آتی تھی اس کو کسی نے سکھایا نہیں تھا یہ ملک کب تک اسی طرح سے چاہل گوار بھوکا غریب کب تک رہے گا میں آج آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز ایک کام کر لیجئے ایک نئی چیز سیکھ لیجئے آپ کب تک بہانہ بناتے رہیں گے کہ میں سکول میں پڑھاتا تو ہوں آنسلی پڑھاتا ہوں دیانت سے پڑھاتا ہوں شرم نہیں آتی آپ کو کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر غربت نظر آتی آپ کو تحقیف نہیں ہو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں اپنے تمام پاکستان کے تمام ٹیچروں کے لیے ایک التجا لے کے آیا ہوں التجا گزارش ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ جتنے بھی اسادزہ ہیں پانچ لاکھ سے زیادہ اسادزہ ہیں پاکستان میں دیکھیں آپ کا کام علم کو امپارٹ کرنا ہے علم کو باتنا ہے آپ کا کام ذہن سازی کرنا ہے آپ کا کام پاکستان کے آنے والی قوم کو دراشنا ہے آپ کا کام نئی چیزیں سکھانا اور پرانی چیزوں کو بھولنا ہے آپ کا کام اس قوم کے لیے وہ بادشاہ وہ لیڈر تیار کرنا ہے جس کی اس کو بہت سالوں سے تلاش ہے بہت سالوں سے ضرورت ہے میرا ایمان ہے کہ پاکستان کے لوگ دیانتار ہیں چور ڈاکو نہیں ہیں لیکن سسٹم ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ بددیانتی کرتے ہیں وہ شارٹ کٹ لگاتے ہیں اور یہ سسٹم اتنے سال سے چل رہا ہے کہ اب ان کو اس کی عادت ہو چکی ہے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ بددیانتی کریں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کسی کا حق ماریں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ حرام کھائیں لیکن ان کو صحیح راستہ نہیں ملتا ہے بطور ٹیچر آپ کا کام ہے تو ان کو سکھانا ہے کہ سیکھتے کیسے ہیں کوئی اچھی بات مل جائے تو پرانی چیزوں کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں اور نئی چیز کو اپنے اوپر داری کر لیتے ہیں یہ آپ کا کام ہے یہی ایک اچھے ٹیچر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ایک شاگرت کو سونچنا سکھاتا ہے یہ جو بڑا سا ڈبا لے کے ہم سر پہ لگا کے بیٹھے رہے ہیں دنیا کا موس پاورفل کمپیوٹر دنیا کا سب سے دیز کمپیوٹر اس کو استعمال کرنا ہے کیونکہ اسی نے بل گیٹس جیسے لوگ بنانے ہیں ابو رہان علیہ یو بھی جیسے لوگ بنانے ہیں جو کہ سوال کرتے تھے جو کہ قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن میں نشانیاں ہیں سوچنے سمجھنے والوں کی کے لیے میں آج آپ سے ہاتھ جھوڑ کے ریکوست کرتا ہوں کہ آپ پلیز ایک کام کر لیجے ایک نئی چیز سیکھ لیجے وہ یہ ہے یہ فون جس کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں جس پر مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے اندر سے اس درگ کو نکال کے پھیک دیجے کہ لوگ کیا کہیں گے ہم نے اس مول کو تعمیر کرنا ہے اس میں ابھی بھی ساٹھ پرسنٹ لوگ ستر پرسنٹ لوگ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں فون پہنچ گیا ہے آپ ان کے فونوں کے اندر گز جائیے آپ ان سے باتیں کیجئے آپ ان کو اپنی ویڈیوز بنا کر جو کچھ آپ سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹی میں گھروں میں کمپنیوں میں پڑھاتے ہیں وہ بنا بنا کر یوٹیوب پر بھڑ دیجئے اپنے چینل بنا کر بھڑ دیجئے ہمارے ملک میں اتنے سارے ٹیچر ہونے کے باوجود ابھی تک میٹرک تک کی تعلیم یوٹیوب پر نہیں ہے کسی ایک پاکستانی مائی کے لالکہ امت نہیں پڑ دی کہ وہ ساری چیزوں کو پڑھا دے اتنے پی ایجڈیز ہیں اتنے ماسٹرز ہیں ہزارہاں کالجز ہیں سینکڑوں یونیورسٹیز ہیں لیکن اپنے علم کو امپارٹ نہیں کیا مجھ کو یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ حساب دینا جائیں گے وہ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس موبائل تھا بولنے کے لئے میں نے زبان دی تھی سمجھنے کے لئے عقل دی تھی پھیلانے کے لئے انٹرنیٹ دیا تھا تو اس کو کیا جواب دیں گے پرورٹ دکھائی کہ مجھے شرم آتی تھی مجھ کو یوٹیوب کا چینل بنانا نہیں ہوتا تھا مجھ کو کسی نے سکھایا نہیں تھا میرا انٹرنیٹ خراب چل رہا تھا میرے پاس انٹرنیٹ کے پیسے نہیں تھے کیا یہ سب بہانے بنائیں گے جو دنیا میں بناتے ہیں پروردگار کو کیسے گولی گٹ کریں گے کبھی سوچا ہے اس سوال کے بارے میں میں اپنی زندگی صرف اسی سیس کے لئے گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار جب مجھ سے سوال کرے گا آڈٹ ہوگا حساب کتاب دینا پڑے گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس فون موجود تھا میرے پاس زبان موجود تھی آپ نے مجھے گونگا پیدا نہیں کیا تھا آپ نے مجھے بہرہ پیدا نہیں کیا تھا آپ نے مجھے بدھو پیدا نہیں کیا تھا کتنے سارے ہمارے چارتر ویسے لوگ ہیں جو سوچ نہیں سکتے سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے ہم ان میں سے تو نہیں ہیں نا ہم پھر بھی اپنے علم کو نہیں بات رہے کیوں نہیں باتے کس نے روکا ہے آپ کو اپنے باتوں کو جو آپ کی پیاری باری باتیں ہیں جو آپ کی پیاری باری سونچ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اس کو باتنے سے کس نے روکا ہے یہ یہودیوں نسرانیوں اور انگریزوں نے اور پاکستانیوں نے مل کر جو اتنا بڑا ہمیں کو خزانہ دیا ہے کہ آپ اپنی ساری بات پورے ملک تک پورے دنیا تک پہنچا دیں مفت میں ایسا کبھی خزانہ ہمارے بڑوں کے پاس تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے پاس ہمارے بزرگ ٹیچروں کے پاس یہ خزانہ ہوتا یہ اتنا بڑا پاورفل ٹول ہوتا تو وہ اس کو استعمال نہیں کرتے سمجھ سکتے ہیں اپنے آپ سے سوال کیجئے یہ ملک کب تک اسی طرح سے جاہل دوار بھوکا غریب کب تک رہے گا آپ کب تک بہانہ بناتے رہیں گے کہ میں سکول میں پڑھاتا تو ہوں آنسلی پڑھاتا ہوں دیانت سے پڑھاتا ہوں ٹائم چلا گیا ہے ٹیکنالوجی تبدیلی لا چکی ہے آپ تبدیل نہیں ہو رہے ہیں آپ اس ملک کے میمار ہیں گنتی کے درجن بھر ٹیچر اچھے نہیں ہیں یوٹیوب کے اوپر شرم نہیں آتی آپ کو کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر غربت نظر آتی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی آپ کو اپنے ملک کے اندر جہالت نظر آتی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی مجھ کو تو بہت ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لئے میں آپ سے سٹون میں بات بھی کر رہا ہوں اگر نہیں ہو رہی ہوتی ہوتی تکلیف تو میں آپ کے ساتھ رات کی دو بجے ان کپڑوں میں اس طرح سے بات نہیں کر رہا ہوتی مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے رونا آتا ہے غم کے برداشت نہیں ہوتا آسو بھی نہیں کرتا زبردستی روکنے پڑتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں بہت تکلیف ہوتی ہے اس لئے زیادہ ہوتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے جاہل رہنے کی ضرورت نہیں ہے غریب رہنے کی ساری کائنات کا سارا علم انٹرنیٹ پر پڑا ہوا ہے ہم اس کو دھونتے بھی نہیں ہیں اپنے ملک کے اندر جو دکیان اسی ہمارا سسٹم جنرل رائے میکٹرک کا انٹر کا ایسی تعلیمات دی جاتی ہیں جو کہ کسی کام نہیں آتی وہ بھی پڑا ہوا نہیں ہے اس کے لئے آپ زبردستی بچوں کو سکول بجواتے ہیں کالج بجواتے ہیں جہالت جاہی مزید جاہل بنانے کیلئے جب وہ کام کے لئے نکلتے ہیں تو ان کو سب کچھ بھلوانا پڑتا ہے لیکن کیا کرے یہ سسٹم ہے کچھ کو کون دل لے گا مارس سے لوگ آئیں گے پلوٹو سے لوگ آئیں گے یا آپ بدلیں گے بس ایک چیز کا یاد ہے کیا آپ کو میں نے کہا نا کہ مرنے کے بعد آپ سے اللہ پوچھے گا کہ آپ کے پاس جو علم تھا کیا آپ نے لوگوں کو انٹرنیٹ پر دال کے سکھایا یا نہیں کیوں پوچھے گئے کیوں اس لئے کہ آج کے دور کے اندر یہ بہترین طریقہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بہترین ٹولز کا استعمال کرنا ہے کیا آج آپ حج گھوڑے پر بیٹھ کے کرنے جاتے ہیں یا پیدل جاتے ہیں یا جہاز میں جاتے ہیں یا پانی کی جہاز میں جاتے ہیں کیا آپ آج کوئی سندیسہ میسیج پچھوانا ہوتا ہے جو ٹیلی فون کرتے ہیں یا کبوتر پر دال کے بیجتے ہیں کیوں پرانی بوسیدہ طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں سکول والوں نے کہا ہے کالج والوں نے کہا ہے پرنسپل نے کہا ہے سکول کے مالک نے کہا ہے یہ جواب دیں گے علمیہ کو کہ انہوں نے کہا تھا بھائی ریزائن کر دیجئے ایسی جوب سے لانت ایسی جوب کی اوپر جو آپ کے ملک کو آگے جانے سے روکتی ہو آپ کے لوگوں کو آگے جانے سے روکتی ہو آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی مجھے تو بہت ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی بہت ہوتی ہے آپ کے اندر وہ انسان موجود ہے جو کہ روتا ہے اپنے ملک کی تکلیف کو دیکھ کے حالت کو دیکھ کے ٹی وی کھول کے تکلیف نہیں ہوتی کس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس قسم کی باتیں کہیں یہ انٹلیکچل گفتگو ہے کہ ہمارے ملک میں آنے والی ٹیکنالوجیز آنے والے جو دنیا ہمیں بنانی ہے اس کے بارے بات ہونی چاہیے یا کسی انسان کے بارے بات ہونی چاہیے کہ اس نے خراب کیا اس نے اچھا کیا جس نے خراب کیا وہ بھکتے گا جس نے اچھا کیا اس کو بھکتے گا آپ جی آپ آپ ٹیچر ہیں آپ کے ہاتھ میں اس ملک کی دفتیر ہے میں آپ سے دوبارہ رگرست کرتا ہوں پلیس اب شرم سے شرم کھانا شروع کرتیجے یہ جو شرم ہے نا یہ ہم کو دبو دے گی ہماری عادتیں پرانی ہیں کو نیا بنائی ہے ہم ایک عادتا غریب ملک ہیں ہماری عادتیں نہیں ہو جائیں گی ہمیں ہر چیز سے سیکھنے سے پہلے ہر بات کو سمجھنے سے پہلے ہر چیز کو کسی سے بڈسکس کرنے سے پہلے یوٹیوب پہ جا کر سٹیڈی کرنا چاہیے گوگل کرنا چاہیے حاصل پتہ کرنا چاہیے یہ فیکٹس کیا ہیں ویکی پیڈیا پہ فیکٹس دیکھنے چاہیے اس کے بعد ڈسکس کرنا چاہیے یہ ہے وہ سونچ ہمارے ملک کی تقدیر بدل دیں اس ویڈیو کو آپ نے اس ہر انسان تک پہچانا ہے جس کے پاس آپ سمجھتے ہوں کہ عقل ہے شعور ہے علم ہے سمجھ ہے دانائی ہے آواز ہے اندھا نہیں ہے دل میں درد رکھتا ہے پاکستان کو بہتر بنانے کا پاکستان کو ایک بہترین جگہ بنانے کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پاکستانیوں نے دائی سو ملین پاکستانیوں نے مل کر اس ملک کی تقدیر کو اچھا کرنا ہے نہ میں کر سکتا ہوں نہ امران خان کر سکتا ہے نہ کوئی وزیر آزم کر سکتا ہے جب تک کہ آپ اپنے آپ سے آنس نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے کام کو روزانہ سیکھتے ہیں آپ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیکھ کر انٹرنیٹ پر پانچ منٹ تس منٹ کھنٹہ لگا کر سیکھ کر اپنے آپ کو اپنے آپ کو مانچتے ہیں اپنے آپ کو ریگ مال لگاتے ہیں اپنے پرانی سوچ کو پھیک دیتے ہیں اور نئی سوچ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ پاکستان کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے ہر سوشش تک پہنچانا ہے جو کہ اس ملک سے محبت کرتا ہے اس ملک کو چاہتا ہے جو کہ تمام پاکستانی ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں چاہے وہ پاکستان کے باہر رہتے ہیں پلیز جاگ جائیں پلیز موبائل کا استعمال کیجئے انٹرنیٹ کا استعمال کیجئے اور سکھا دالی ہر وہ چیز جو آپ کو آتی ہے جتنی ٹنکی اپنی خالی کریں گے اتنا علم آپ کا بڑھ جائے گا علم پاٹنے سے بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے نخیال کیجئے گا پاکستان کے لئے کوشش کیجئے گا دعاوں کا ٹائم چلا گیا ہے دعاوں کا ٹائم ہے اس کو پوری طرح سے استعمال کیجئے گا یہ جو فون ہے بہت بڑی دعا ہے اس کے ذریعے ہم اپنے ملک کو دلدل سے نکال سکتے ہیں جہادت کے گربت کے تکلیفوں کے سلامتا